رحیم میں قصور ننکانہ اور شخو پرا سے آئے ہوئے مسلم لیگی بزرگوں نوجوان دوستوں اور اپنی بہنوں کا میں آپ سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ جمع ہو کے یہاں پہ آ کے آپ نے میاں نواز شریف پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے آپ نے مریم نواز شریف پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنے رشتے کو جو ہے وہ ثابت کیا ہے آپ کا بہت شکریہ میں میاں عبد الرعوب صاحب اور رانہ تنویر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں انہیں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں آج اتنا بڑا مجمع اور جلسہ جو ہے وہ منقد کرنے پہ رانہ برادران قصور سے شیخ وسیم صاحب اور تمام دوستوں نے آج اس خوبصورت جلسہ گاہ کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے آپ سب کا بہت شکریہ آپ کو مبارک بات میں دوستوں ایک بات آپ کے سامنے یہ رکھنی چاہوں گا کہ عمران خان نیازی جو ہے یہ ایک فتنہ ہے یہ اس ملک میں افرہ تفری اور انارکی پیدا کرنا چاہتا ہے اس فتنے کو شنافت کر کے اگر ہم نے آپ نے ووٹ کی طاقت سے مائنس نہ کیا تو یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حاصل سے دوچار کرے گا یہ بڑا ضروری ہے کہ ووٹ کی طاقت سے اس فتنے کو جو ہے وہ مائنس کیا جائے ورنہ یہ فتنہ جو ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ دو ہزار چودہ سے جب سے یہ سامنے آیا ہے یا اس کو سامنے لیا گیا ہے یا اس کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ اس کو اس ملک پہ مسلط کیا گیا ہے اس نے ایک دن بھی جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ کوئی سیاست نہیں کی کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں کی اس نے ہمیشہ لانگ مارچ احتجاج کبھی جیل بھرو اب یہ دیکھو لوگوں کو کہتا ہے اپنے کارکنوں کو کہتا ہے کہ جیلیں بھریں گریفتاریاں دیں اور اب اپنی حالت یہ ہے کہ پچھلے جو ہے وہ پندرہ بیس دن سے اپنے گھر میں جو ہے وہ بیڈ کے نیچے چھپا ہوا ہے آج بھی آج بھی جو ہے یہ ایک چوہے کی طرح اپنے گھر میں چھپا ہوا ہے لیکن آج اس کو انشاء اللہ تعالیٰ نکالیں گے اس کو آج اس کو گریفتار جو ہے وہ کریں گے اور عدالت میں پیش کریں گے یہ ہم کوئی کوئی حکومتی لیول پہ یا انتظامی لیول پہ نہیں بلکہ عدالت کے حکم پہ اس کو گریفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایک طرف کہتا ہے رول آف لا اور دوسری طرف عدالت کے حکم سے جو ہے وہ آگے سے جو ہے وہ بھاگ رہا ہے گریفتار ہونے سے جو ہے وہ آگے بھاگ رہا ہے تو میں آج کیوں کہ آپ مریم نواز شریف کو سننے کے لیے دیکھنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں میں زیادہ بقت نہیں لیتا مریم نواز صاحبہ آپ سے ایک مفصل جو ہے وہ ڈیٹیل خطاب کریں گی میں آپ کا دوبارہ یہاں پہ جمع ہونے پہ اور پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف پہ اعتماد کرنے پہ آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ ملک میں جب جب بھی بہران آیا جب جب بھی بہران آیا میاں نواز شریف نے پاکستان کو اس بہران سے نکالا میاں نواز شریف نے نائنٹی نائن میں پاکستان کو ایٹمی قوت بھی بنایا اور اس وقت پوری دنیا جو ایک طرف تھی اور پاکستان سے مقابلہ تھا پاکستان کو اس بہران سے نکالا اور پاکستان کو جو ہے وہ ترقی کی طرف لے کے گئے اس کے بعد اس ملک میں آمریت مسلط ہوئی اور آمریت نے جو ہے وہ اس ملک کو دہشتگردی کے حوالے کر دیا بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس ملک میں ہونے لگی دو ہزار تیرہ میں میاں نواز شریف کے اوپر آپ نے اعتماد کیا آپ نے میاں نواز شریف پہ اعتماد کیا میاں نواز شریف نے دو ہزار تیرہ کے بعد چار سال کے مقصر عرصے میں اس ملک سے دہشتگردی کا بھی خاتمہ کیا اور لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ کیا اور اس ملک کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالا آج بھی پاکستان جس بہران کا شکار ہے جن مشکلات کا شکار ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس وقت مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور یہ مشکلات جو ہے یہ آئی ایم ایف کی پیدا کردہ ہے یہ اس معاہدے کی پیدا کردہ ہے جو اس فتنے نے جو اس بے شرم انسان نے آئی ایم ایف سے کیا ہے اور الزام جو ہے وہ دوسروں پر کر رہا ہے اس مشکل سے اور اس بہران سے پاکستان کو اگر کوئی نکالے گا اگر کوئی نکال سکتا ہے تو اس کا نام ہے میاں نواز شریف اس لیے آپ آپ اپنے بوٹ کی طاقت سے میاں نواز شریف کے اوپر اعتماد کا اظہار کریں میاں نواز شریف کا جھنڈا لے کے مریم نواز شریف جو ہے وہ میدان میں نکلی ہے آپ مریم نواز کا ساتھ دیں ہم انشاءاللہ تعالی اس فتنے کو اس فساد کو جو ہے وہ بلکل بوتل میں بند کریں گے اور اس کا جو ہے وہ ایسا علاج کریں گے کہ یہ ملک اور یہ قوم جو ہے وہ اس سے نجات مل جائے گی آپ نے بھرپور طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کا میاں نواز شریف کا اور مریم نواز کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ تعالی ہم سرخ روح ہوں گے اور کامیاب ہوں گے پاکستان زندہ بار